ہیں جی آہ زائد فارغ ملک آہ جی بلکل آہ جس طرح آپ نے دیکھا کشمی کا ذکر ہو تو بندہ آپ جیدہ نہ ہو جو وہاں کی صورت حالہ یہ نموکر نہیں ہے ہم کشمیلیوں کے لیے خاص طرح تمام مسلمانوں کے لیے کیونکہ تمام مسلمان آپ کو پتا ہے یک جان قلب ہیں سب یہ پرونی بات ہے لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ آہ صحفت کا بھی آرمی دین ہے تو اب یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آہ انیس سو نوے سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ہوئی ہے آہ انیس ہمارے ساتھی جو جنرلسٹ ہیں وہ آہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں کہ صحفت کا عالمی دین ہے اور جو آہ جانبا کا ہمارے آہ صحفی شہید ہوئے ہیں ادھر شبیر امنڈار ہیں مشتاق علی صاحب ہیں غلام محمد لو نے غلام رسول آزاد ہیں محمد شابان وکیل ہیں پرویز محمد سلطان ہیں ایک ہمارے خاتون صحفی بھی آسیا جیلانی جی وہ بھی شاہد کا درجہ پا چکے ہیں شجاعت بخاری علی محمد مہاجن سید غلام نبی الطاف احمد فقتو سیدم شفی تارک احمد عبد الماجد بٹ اور جوید احمد میر حیثے ہمارے وہ صحفی ہیں جو اس آزادی کی جو جنگ ہے جو کشمیر میں لڑی جا رہی ہے جو اپنے خون کی آبیاری سے ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے وہ کلم جو ہے جو خون علودہ ہوئے ہیں یہ یہ وہ صورتحال ہے جو بیان سے دور ہے آپ نے دیکھا گا کہ آہ گزوشتہ آہ برس آہ آگست جب سے قدیانے لگی ہیں تھرٹی فائیو اے اور آپ کو پتہ ہے جو آہ جو آہ جو نیا سلسلہ شروع آہ ہوا ہے وہ ابھی تک جا رہی ہے مارچ آہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آپ پھر آپ کو پتہ ہے کہ نیا آہ لاکڈونہ آہ وہاں پہ شروع ہوا اور آہ اب تک کی صورتحال کے مطابق دیکھیں کہ وہاں آہ ہماری ایک رپورٹر ریحانہ مقبول ہیں آہ وہ اس آہ وبائی مرض سے آہ وہ ان میں شامل نہیں ہیں لیکن لڑتے لڑتے کیونکہ وہاں پہ اس لاگ ٹاؤنگ کی وجہ سے آہ جو ہماری جنرلس ساتھی تھی ریحانہ مقبول آہ وہ بھی آہ شہید ہیں بلکل آہ شہدہ میں سے ہیں پھر دیکھیں کہ گزوشتہ جو ڈیر برس میں آہ اب صحافیوں کو وہاں پہ آہ تھانوں میں طلب کیا جاتا ہے گرفتاری کی دی جاتی ہے اور مختلف آہ مقدمات کے اندر ان کو آہ جو ہے وہ آہ شامل کا لیا جاتا ہے اور پانچ اگست سے دوزہ انیس سے لے کے اب تک ایک درجن صحافیوں کو اپنے پیشہ ورانہ کان کے لیے یا تو حراسہ کیا گیا یا جسمانی طور پر حملہ کیا گیا چودہ اگست دوزہ انیس کو عرفان امین ملک جو ہمارے صحافی ساتھی تھے ان کو پولیس نے ترال میں واقعی ان کی رہاشگاہ سے اٹھایا اور بغیر کسی ویہ سے حراست میں لیا اکتیس اگست دوزہ انیس کو گوھر گلانی کو دلی کے ہوائی اڈے پر حکام نے روکا اور بیرونے ملک پرواز سے بھی ان کو روک دیا یکم ستمبر دوزہ انیس کو پیل زیادہ عاشق کو پولیس سٹیشن طلب کیا گیا اور دباؤں ڈالا گیا تاکہ وہ اپنی کہانی کے ذرائع ظاہر کرے ایک آزاد صحافی مضمل مٹو کو اس وقت پیٹا گیا جب وہ سری نگر کے پرانے شہر میں کونجہ مزار کے علاقے میں مذہبی اجتماع کی کوریج کر رہے تھے سترہ دسمبر دوزہ انیس کو پرنٹ کے آزان جاوید اور نیوز کے لکے انیس زرگر کو پولیس نے اس وقت جسمانی حملہ کیا جب وہ سری نگر میں احتجار کی کوریج کر رہے تھے تیس نومبر دوزہ انیس کو اکنامک ٹائمز کے حکیم عرفان اور انڈین ایکسپریس کے بشارت محمود کو پولیس نے طلب کیا اور ان کو وہاں پہ ان کی خبروں کے ذرائع سے پوچھا گیا تئیس دسمبر دوزہ انیس کو ہمدوارہ میں بشارت مسئول اور اس کرون کے صفوت زرگر کو پولیس نے روکا جب وہ ایک اسائنمنٹ پڑھتے انہیں ایس پی حمدوارہ کے دفتر لے جا کر پوچھ گچھ گئی آٹھ فروری دوزہ آٹھ ٹوانٹی ٹوانڈی کو میں بتاؤں کہ آؤٹ لوگ کے نصیر گنائی اور حرون نبی کو پولیس نے طلب کیا اور جے این کے لبریشن فرنٹ کے جاری کردہ بیان پر رپورٹنگ کے بارے میں پوچھ گچھ گئی سونہ فروری ٹوانٹی ٹوانڈی کو نیوز کلک کے کامرہ یوسو کو ٹویٹر استعمال کرنے کے شبے میں پولیس نے اس گھر سے اٹھایا دس اپریل ٹوانٹی ٹوانڈی کو ایک مقامی انگریزی روزنا میں کشمیر ابزرور کے ساتھ کام کرنے والے صحابی مشتاق آمد کو جمہو کشمیر پولیس نے اس وقت مارا پیٹا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جب وہ شمالی کشمیر کے بانی پرازلہ میں اپنی ذمہ داریاں نبا رہے تھے پولیس لاکب میں اس سے دو دن تک حراست میں رکھا گیا بیس اپریل ٹوانٹی ٹوانٹی میں جمہو کشمیر پولیس نے مصردد زہرہ اور پیر زیادہ عاشق کے بعد معروف ٹی وی پینلس اور صحابی گوھر گرانی کے خلاف ایف آی آر بیجر جی کی پچھلے سال اے ایف پی کے سینے فوٹو جنرلسٹ توصیف مصطفائی کو ایک سب انسپیکٹر اوڈے کے ایک پولیس نے اس وقت حبسی بے جامعے رکھا جو سینے نگر ہواہی اٹھے پر سید علی گرانی کی رہیشیا کے بار علیہ کی پسند رہنماؤ کو ہی کوریج کر رہے تھے حملے کے دوران دیگر صحافی فاروق جمید اور شہائب مسعودی شیخ عمر اور عمران نصار بھی ذہنی ہوئے اٹھار اٹھ اکتوبر سے تیس اکتوبر دوزار اٹھارہ کی درمیان جمہو کشمیر میں صحافیوں کو پبندی اور حملوں کے متعدد واقعات کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی پتہ دو تھوڑا سا پیچھے جا کے دوزار اٹھارہ میں سکوٹنی فورسل نے فوٹو جنرلسٹ کو شمالی کشمیر کے زیلہ کپوارہ میں بلدیاتی انتخابات کی کوریج سے نہ صرف رکا بلکہ اس کے بعد دیکھا جائے کہ گیارہ اکتوبر دوزار اٹھارہ کو جمہو کشمیر پولیس نے ریاست اور قومی میڈیا کے ایک درجل صحافیوں کو زیلہ کپوارہ میں شہید عسکریت پسند جو ہمارے ازادی پسند تھے منان وانی کی نمال جرازہ کی کوریج سے روح دیا سترہ اکتوبر دوزار اٹھارہ کو جمہو کشمیر پولیس نے سیرے سیرے نگر میں ازادی پسندوں کے خلاف فوجی اپریسن کی کوریج کرنے والے کام از کم چھے صحافیوں کو زود کپ کیا پھر انیس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو کشمیر والا کے ساتھ تین صحافیوں ساکم مغلو کیسر اندراب اور بھٹ برحان کو ان کے دختر سے مارا پیٹ کر نکالا گیا پھر تیس اکتوبر دوزار اٹھارہ کو ایک ویڈیو گرافر عزاز عمردار کو سیکورٹری فورس نے پیلٹ گن سے زخمی کیا بلکہ جو ابھی پچھلے سال جو رپورٹ آئی ہے ہفت روزہ آؤٹلو کے نامہ نگار نصیر گرانی کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم وائرس سے بچیں یا ایف آئی آر سے بچیں ان کا کہنا ہے کہ پہلے انٹرنیٹ پر بندیوں سے صحافیوں کا مشکل جینا کیا گیا اور اب سوشل میڈیا پوسٹ کو وطم دشمن قرار دیا جا رہا ہے ماجد مقبول جو کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک سینئر صحافی ہیں ان کا کہنا ہے کہ صحافی خاص طور پر پانچ اگست کے بعد تہائی سخت حالات میں کام کر رہے ہیں حکام نے ہمارے بہت سے صحافیوں کو حراسہ کیا جس کا مقصد کشمیری صحافیوں کو ڈرانے پریس کی ازادی کو دبانے اور انہیں اپنے فرائز کی انجام جائی سے رکھنا ہے انیس سو بانوے سے اب تک بھارت میں سینتیس صحافی اپنے کام کی وجہ سے مارے گئے اور مجموع طور پر انیس سو بانوے سے دوزہ تھانہ کی درمیان بھارت کے اندر ستاسی سے زائد صحافی اور میڈیا کارکون مارے جارے چکے ہیں اور ورلڈ پریس جو فریڈم انڈیکس ہے اس میں ایک سو اسی میں مالک میں اس وقت بار چھتیویں سو نمبر پہ ہے آئی ایف جی نے کشمیر میں جو انٹرنیٹ پر پبندی کے خلاف مضبوط یقجیتی کا مزارہ کیا اور اسی طرح جنوبی ایشیا سے تعلق اکھنے والے سینتیس قومی میڈیا یونین کے ساتھ آدمی میڈیا کی وقالت اظہار رائے کی ازادی کی تنظیم جس میں انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلس اور جنوبی ایشیا میڈیا یقجیتی نیٹورک بینر قومی ازادی اظہار نیٹورک سے وابستہ ممبرانی ہندوستان کے جو زیر تسلط کشمیر ہے اس میں جاری مواصلات کی ناکہ بننی کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے تو اب دیکھا جائے جو ایک تاریخ ہے ایک بڑی ہسٹری ہے جو خون کے اندر لکھی جا رہی ہے نہ صرف کشمیروں کی جانب سے بلکہ کشمیر کے اندر کام کرنے والی جو ہمارے ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ بھی انہی مشکلات سے گزر رہی ہیں اور دن بہ دن ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اچھا گویا یہ کرونا کے ویعہ سے کس قسم کی دنیا کے حالات ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ اس ان کو بوتروں کی طرح انہوں نے آنکھیاں اپنی بند کی ہوئی ہیں اور بالکل دوگلی پالیسی ہیں اقوام عالم کی اور نام نے ہاتھ جو منصف ہے اور نام نے ہاتھ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے کہ کشمیر کا جو لہو سسک رہا ہے بے رہا ہے ہم آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پانی آ رہا ہے وہ بھی سارا خون الودہ ہے اور اس خون کی الودہ خون سے جو ہماری فصلیں سہراب ہو رہی ہیں وہ ہم بھی وہی کچھ کھا رہے ہیں اسی طریقے سے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کے لیے اب آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کشمیر میں ظلم و ستم بند کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جی بہت شکریہ جو اس کا شمالی قصبہ ہے ہندوارا کہ چھنچی مولا علاقہ میں فوج اور مجاہدین کے درمیان سولہ گھنٹے جاری رہنے والے خونی مارکے میں آرمی میجر سمیت پانچ فوجی جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے ہیں اور کاروائی میں دو مجاہد بھی شہید ہوئے ہیں ہلاک شدہ فوجی جوانوں میں کرنل اشو تو شرما ٹونٹی ون آر آر کے ہیں میجر انوج سوت انیس گارز کے ہیں ان کے راجیش تھری گارز کے ہیں ال ان کے دانش سترہ گارز ایس آئی کے ہیں جبکہ ایک آہ کیونکہ وہ اندین فوج میں کام کرے تھے شکیر